مرحلہ ہے کہ صاحب ایک شخص ہے اس پہ غسل واجب ہو گیا اب وہ غسل کرنا چاہتا ہے مسنون طریقہ اس کا کیا ہے کہ جس سے بلکل ایک عوام کو بلکل اس کا ویژن کلیئر ہو جائے کہ صاحب یہ مسنون طریقہ ہے غسل کا جی میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے اسے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ من الخوبص والخبائثی یہ پڑھ لیں کمس کم دعا اور اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے کلی کر لیں اس کے بعد دعا پڑھیں اب اس کے بعد پہلے الٹا قدم رکھ کر اندر داخل ہوں گے ہر وہ مقام جو جنات کا اثر رکھتا ہو یا گندگی کا مقام ہو اس پر الٹا قدم رکھ کر ہی داخل ہونا چاہیے اندر داخل ہونے کے بعد پھر جب لباس اتاریں تو اس سے پہلے یہ تعیین کر لیں کہ کعبت اللہ کی سمت کیا ہے کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے تو کعبت اللہ کے طرف رخ کرنا اور پیٹ کرنا دونوں چیزیں حرام ہیں اس لئے یہ تعیین کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد کپڑے اتارنے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاک ہونے کے لئے کلیمہ پاک پڑھنا ضروری ہے کتنے لوگ ہمیں بھی کال کر کے معلوم کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہم کلیمہ پڑھیں گے تب ہی پاک ہوں گے یا نہیں تو یہ پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا ہے اور اس کے ہمیں فرائز بھی پتا چل گئے کہ پانی پورے بدن پر بہائیں گے تو پاک ہی حاصل ہوگی تو کلیمہ پڑھنے نہ پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ فقہ اعظام نے لکھا ہے کہ جب کپڑے اتار دیے جائیں اس وقت انسان کسی قسم کا کلام نہ کرے وجہ یہ ہے کہ جب انسان کپڑے اتارتا ہے تو انسان کے ساتھ جو موجود فرشتے ہوتے ہیں وہ شرم و حیاء کی بنا پر اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں اب جب انسان کوئی بھی کلام کرتا ہے تو فرشتے یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید اس نے کپڑے پہن لیا ہے تب یہ کلام کر رہا ہے تو وہ واپس آتے ہیں اور ان کو اس حالت میں مرد کو دیکھ کر یا عورت کو دیکھ کر کوفت محسوس ہوتی ہے تو اس لیے مطلب جب کپڑے اتار دیے جائیں تو کسی قسم کا کلام نہیں کرنا چاہیے اور نہ یہ تصور بنائیں یا یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ کلیمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے یہ غلط خیال ہے اب اس کے بعد ایک احتیاط اور ارز کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ہاں شاور وغیرہ کی سہولت نہیں ہوتی ہے تو وہ بالٹی سے نہ ہاتے ہیں جب انسان پر حالت جنابت تاری ہو تو اگر بالٹی مثال کے طور پر موجود ہے اس میں اگر اس نے ایک انگلی کا ناخن بھی ڈال دیا تو یہ کل پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا تو اب یہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر گرم پانی کر کے رکھا یا بالٹی کے اندر ڈبا نیچے بیٹھ جاتا ہے بعض وقت اب باتروں میں داخل ہوئے اور وہ گرم پانی کو چیک کرنے کے لئے انگلی ڈال دی بغیر ہاتھ دھوئے یا اس ڈبے کو نکالنے کے لئے ہاتھ ڈالا تو کل پانی یہ مستعمل کہلاتا ہے استعمال شدہ ہو جائے گا اور اس سے پھر یہ غسل نہیں اتار سکتے ہیں اب اگر بالفض ایسا ہو جائے کہ انگلی ڈال جائے یا ڈبا نکالنے کے لئے ہاتھ ڈالا تھا وہ خراب ہو گیا اسے دوبارہ درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا صاف پانی لیں جس میں ہاتھ وغیرہ نہ پڑا ہو اور اسے ایک طرف سے ڈالنا شروع کریں جب دوسری طرف سے پانی بہے گا تو یہ کل کا کل پانی دوبارہ غسل کے قابل ہو جائے گا تو یہ احتیاط بھی رکھیں یہیں ذمین ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں بہانی کا جو مقصد آپ کا ہے کہ وہ بالٹی پھر پوری ہمیں خالی کرنی ہوگا نہیں پوری نہیں کرنی بس ایک طرف سے ڈالیں جیسے تھوڑا سا چلے گا یہ کل پانی استعمال کے قابل ہو جائے گا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو جاری پانی ہوتا ہے جاری پانی اسے کہتے ہیں کہ اس میں آپ تنکہ رکھ دیں تو وہ تنکے کو بہا کر لے جائے جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی جنوبی یا بے وضو شخص انگلی ڈال دے تو وہ مستعمل نہیں ہوتا استعمال کے قابل نہیں ہوتا یعنی استعمال شدہ نہیں کہلاتا اسے وضو بھی کر سکتے ہیں غسل بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ بالٹی میں جب ہاتھ ڈالا تو یہ مستعمل ہو گیا یعنی استعمال شدہ ہو گیا اب ہم اس کو جاری پانی بنائیں گے جب یہ جاری پانی بنے گا تو وہ جاری پانی کا حکم لے لے گا کہ جاری پانی جو ہے وہ استعمال شدہ نہیں ہوتا یعنی اس میں انگلی ڈال بھی دیں تو اس کوئی فرق نہیں پڑتا ایک طرف سے پانی ڈال لیں گے جیسے پانی جاری ہوگا دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گا تو زمین میں یہ ارس کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں اور غسل کی چھینٹیں بالٹی میں چلی جاتی ہیں تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ چھینٹیں گئی ہیں اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا تو یہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جب آپ غسل کر رہے تھے تو آپ کے بدن پر کوئی گندگی موجود تھی یا نہیں یعنی احتلام کے قطرات وغیرہ مثلا لگے تھے اگر تو گرنے والا پانی ان قطرات کو ٹچ ہو کر اور پھر بالٹی میں گیا تو تو کل بالٹی ناپاک ہو جائے گی کیونکہ قطرات یہ ناپاک ہیں لیکن اگر ایسا ہوا تھا کہ آپ نے پہلے لیدہ بیٹھ کے اس گندگی کو دھو دیا تھا جسے مسلون طریقہ عرض کروں گا اس کے بعد آپ پانی باہر رہے ہیں تو حالت جنابت میں بدن سے لگ کر جو پانی گرے گا وہ حقیقتا ناپاک نہیں ہوتا اگر بالٹی میں چلا بھی گیا تو بالٹی پاک ہی رہے گی اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کریں نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو تو یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا میں نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں لیکن وہی بات کہ اس کو زبان سے نہیں کہیں گے فقط دل میں سوچیں گے کہ وہ زبان سیدہ کرنے سے فرشتوں کو کوفت ہوگی اب اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئیں گے اس کے بعد اگر بدن پہ کہیں گندگی نظر آئے تو اس گندگی کو دھوئے جائے گا اس کے بعد تیسرا کام یعنی سب سے پہلے نیت کر لی پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے نمبر تین بدن سے گندگی کو دور کیا نمبر چار دونوں شرمگاہوں کو دھوئیں گے چاہے اس لندے کر کے آئے ہوں پھر بھی یہ سنت کریمہ ہے کہ شرمگاہوں کو دھوئے جائے گا نمبر پانچ اس کے بعد بلکل نماز کی طرح کا وضو کرنا سنت کریمہ ہے جب ہم نماز کی طرح وضو کریں گے تو اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اسی کے ساتھ ہی غصول کے دو فرض بھی مکمل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد پورے بدن پر یعنی چھٹی سنت یہ ہے کہ پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو مل لینا تھوڑا پانی لیں اس طرح مل لیں تھوڑا پانی لے در مل لیں جسم پہ ملیں کیونکہ پہلے زمانے میں بالٹی سسٹم ہی ہوا کرتا تھا اور اب بھی جو بالٹی استعمال کر رہے ہیں ان کے لئے یہی مستون طریقہ ہوگا اور باقی شاور وغیرہ کے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو بہرحال اس کے اندر مسئلحت یہ ہوتی ہے کہ بعض مقامات سے کھال امتہائی خوشک ہو جاتی ہے اگر آپ ویسے پانی بہائیں گے تو وہ فورا پانی کو جذب کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتی ہے لیکن جب آپ اس کو گیلہ کر دیں گے پہلے تو خال نرم ہو جاتی ہے اب وہ پانی کو فورا کیچ کرے گے جذب کر لے گے اور پانی اس پر سے بہ جائے گا اور وہ مقام خوشک نہیں رہے گا اس لئے پورے بدن پر پانی کو تیل کی طرح مل لیں گے یہ چھٹی سنت ہو گئی ساتھ ماں پھر اپنے سیدھے کندے پر تین مرتبہ پانی ڈالیں گے جب سیدھے کندے پر پانی ڈالنے کا مطلب ہے یہ بازو دھول جائے گا یہ سامنے کا دھڑ اور پیچھے کا دھڑ پھر آٹھ میں سنت الٹے کندے پر تین مرتبہ پانی ڈالیں گے تو یہ بازو دھولے گا یہ سامنے کا حصہ پیچھے کا حصہ اب دھڑ نیچے کا رہ گیا ہے اور یہ گردن سے اوپر کا حصہ رہ گیا ہے اب اس کے بعد سر کو اور بقیہ دھڑ کو دھولیں گے یہ نمی سنت ہو جائے گی اور دسویں سنت ہے کہ پانی ڈالتے ہوئے بدن کو ملتے جانا یعنی ترتیب سے پھر ایک دفعہ میں سنت ارز دیتا ہوں کہ نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو اپنے بدن دونوں ہاتھوں کو پہنچے تک دھونا نمبر تین اپنے بدن سے گندگی کو دور کرنا نمبر چار دونوں شرمگاہوں کو دھونا نمبر پانچ نماز کی طرح کا وضو کرنا نمبر چھے بدن پر تیل کی طرح پانی کا مل لینا نمبر سات سیدھے کندے پہ پانی ڈالنا نمبر آٹھ الٹے کندے پہ پانی ڈالنا نمبر نو پورے دھڑ پر پانی بہانا اور نمبر دس پانی بہاتے ہوئے بدن کو ملتے جانا اس کے بعد اگر تولیہ سے پہنچنا چاہیں تو ہلکا سا بدن خوش کر کے اور کپڑے پہن کے باہر تشیلے ہیں اچھا ایک بات فرمائیے یہ جو سنتیں آپ نے ساری بیان کی ہیں اب ایک سوال بڑا امپورٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر گھر میں شاور ہے یا نہر ہے قریب یا سمندر ہے تو یہ تمام سنتیں کیا سمندر میں یا نہر میں یا شاور کے ذریعے سے پورے ہو سکتی ہیں یہاں فقہ اسلام نے اشارت فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی شخص نہر میں نہائے یا سمندر کے اندر نہائے یہ بھی زمناً ارز کر دیتا ہوں کہ سمندر کا پانی بلکل پاک ہوتا ہے حالانکہ بہت سے لوگ ساحل سمندر وہ نہاتے نہاتے اس میں پشاب بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ اتنا کثیر پانی ہے کہ اس میں پشاب کا جب تک رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوگا وہ پانی پاک ہی کہلائے گا لہذا اگر کوئی حالت جنابت میں سمندر میں گھوتا لگائے اور پھر اسی پانی سے کسی پانی سے غرغرا اور ناک میں پانی بھی چڑھا لے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا تو اب فقہ اسلام نے یہ لکھا ہے کہ شاور سے نہاتے ہوئے یا نہر یا سمندر میں نہا کے اگر آدمی پورا بدن اندر لے گیا تو اس کی تمام سنتیں خود بخود پورے ہو جائیں گے اچھا یہ تو بڑا امپورٹن سوال ہو گیا ایک بات اور بڑی خاص ہے کہ غسل کرتے ہوئے کن کن مقامات کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے جہاں مردوں کے لیے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا تو جہنم میں اس اس طرح کیا جائے گا یعنی عذاب دیا جائے گا اس لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دھونا اور مسح کرنا ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے دھونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونا چاہتے ہیں اس پر سے پانی کو بہا دیں مثلا آپ یہ پانی لیں اس کو چیرے پر ڈالیں یہ بہ گیا تو دھونا کہلائے گا اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ سوکھی جگہ پر فقط تری کا پہنچا دینا چاہے پانی بہے نہ بہے توڑا سا پانی لیں گرا دیں اب اس کو پھیر دیں یہ مسح کرنا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے مسح کا نہیں تو بہت امپورنٹ بات یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہائیں گے اگر کسی مقام پر ایسا ہوا کہ پانی نہ بہا ہم نے صرف اتر تری پہنچائی یا اس کا مسح کر لیا تو غسل نہیں اترے گا اس اعتبار سے احتیاطیں چند ہوتی ہیں مثال کے طور پر جیسے کانوں پر بال آ جاتے اور خاص طور پر خوشک بال اگر ہوں تیل وغیرہ نہ لگا ہو تو اگر آپ پانی ڈالیں گے تو فوراں یہ جذب نہیں کرتے ہیں بس لئے کان درہ نیچے کر گئی یہاں پانی بہائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو بالوں کے وجہ سے پانی نہ پہنچ پائے کان کے اندر یعنی سراخ کے اندر نہیں ڈالنا ہے لیکن جتنی یہ جو ساخت ہے کان کی یہ دیکھیں کتنے عجیب و غریب ساخت ہے اگر اوپر سے بہائیں گے تو پانی اس کے اندر نہیں چڑے گا تو ہو سکتا ہے ہم پانیوں بہائیں یہاں پانی نہ پہنچے اب خالی انگلی پھیر کر اس کو مسح کر لیں تو یہ غسل نہیں اترے گا اس لئے بلا خوف و خطر کان اس طرح ٹیڑا کر کے اس میں پانی ڈال دیں تو وہ دماغ میں نہیں گھسے گا تھوڑا یوں کریں گے تو نکل جائے گا کیونکہ یہاں دماغ اور کان کے درمیان کو راستہ نہیں ہوتا اور روٹ نہیں ہوتا تو اس کو اس طرح کر لیں اس کے علاوہ گردن اور یہ تھوڑی کے ملنے کے جو مقام ہیں اگر یوں ہم رکھیں گے اس طرح نہا رہے ہیں تو اس کے بیچ میں پانی چڑھے گا نہیں شاید گلہ پن پہنچ جائے لیکن بہنے کی سنت پوری نہیں ہوگی یا فرض پورا نہیں ہوگا اس لئے گردن ٹیڑی کر کے یہاں پانی بہائیں ادھر پانی بہائیں اس طرح بغل کے نیچے کبھی بھی پانی نہیں بہت سکتا اگر آپ اوپر سے ڈالتے رہیں شاور سے نہائیں جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھا ادھر پانی نہیں بہائیں گے پانی نہیں پہنچے گا اب ہو سکتا ہے ہم شاور سے بھی بالفرض نہا رہیں پانی یہاں گر رہا ہے یہاں خالی ہاتھ پھیر لیا تو یہ مسا ہوا دھولا نہیں تو غسل نہیں اترے گا اسی طرح ناف کا سراخ یہ بعض الوقت بہت گہرا ہوتا ہے تو جتنا اس کا ظاہری حصہ نظر آ رہا ہے اس پہ پانی کا بہانہ ضروری ہوتا ہے اس کے لئے طریقہ یہ اختیار کریں کہ پانی جیسے یہ آ رہا ہے تو ناف کے انچے ہوں ہاتھ رکھ لیں رکھیں گے تو پانی جمع ہوگا تو ناف کے اندر تمام جگہ پہ پانی پہنچ جائے گا اس کو اٹھا لیں اس طرح اگر بیٹھ کی بالفرض نہ آ رہے ہیں تو یہ جیسے ہمارا گھٹنا ہے اس کے بالکل نیچے کی جگہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ مل جاتی ہے ران اور پنڈلی کا حصہ یہ مل جاتا ہے آپ اس کے اندر تو اب اگر ادھر ہم نے پانی ڈالا اور ادھر پانی نہیں گیا خالی ہاتھ پھیر لیا تو مسا ہوگا اس سے تھوڑا پاؤنٹ ٹیڑا کر کے گھٹنے کے نیچے بھی پانی ڈالیں گے اس طرح اُلٹے گھٹنے پر ڈالیں گے اسی طرح اگر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو سرین وغیرہ کے اوپر اچھی طریقے سے پانی کو باہر نہ ہوگا اور تلوے ہاں تلوے تو خیر غسل جب ہم وضو کریں گے نا تو اس میں تلوے خود بخود دھول جائیں گے کیونکہ پورا پیر دھونا ہوگا لیکن بالفرد اگر وضو نہیں کیا تو پھر تلوے کو خاص طور پر دھونا ہوگا یہ بڑا ایک اچھا سوال آگیا آپ کی گفتگوس ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے اس کو چاہیے تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرتا ہے پہلے جو ہے وضو کرتا پھر خاص کرتا اچھا ایک بات اور فرمائیے کہ آپ نے کان میں پانی ڈالنے کی بات کی بہت سے لوگوں کے کان میں جو ہے پرابلم ہوا کرتا ہے کہ جی وہ ایک عجیب پتاخے بجا کرتے ہیں کیونکہ ان کے کان میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اب وہ بچارے اگر کان میں پانی ڈالیں گے تو ان کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ صاحب مزید تکلیف کان میں بڑھ جائے گی تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے اگر واقعی ایسی تکلیف ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کان اس طرح کر کے ہاتھ صرف تھوڑا یوں کر لیں یعنی ہاتھ میں پانی لے کر تھوڑا سا اس طرح کان کے قریب لاکے کان کو اس کے اوپر کریں گے تو یہ اندر نہیں چڑے گا بلکہ کان کی جتنی یہ جو تیڑی مڑی ساخت ہے اس کو گیلا کر دے گا تو کم از کم اتنا کرنا چاہیے یعنی باہر باہر جو ہے پانی آنا ضروری ہے اندر بلکل جو ہے کان کے سراخ کے اندر کا دھونا ضروری نہیں ہوتا تو تو میں نے ویسی احتیاطاً ارز کیا ہے باقی مطلب جتنا باہر کا حصہ یہ جو ہے اس خارجی حصے کو پورے دھونا ضروری ہو اچھا ایک بات فرمائیے چونکہ بات ہوئی تھی کہ ایک ایک بال جو ہے وہ غسل میں دھونا چاہیے اب مسئلہ یہ کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیماری اس حد تک ہے اس کو کہ اس کے سر میں کوئی زخم یا کوئی ایسی بات ہے اور وہ پانی جو ہے سر سے نہیں بہا سکتا تو اس صورت میں بشارہ کیا کرے گا جو ارز کرتا ہوں اور ایک احتیاط خواتین کے بارے میں ضروری ہے کہ اگر ڈھلکی ہوئی پستان ہوں کسی خاتون کی تو پستان اٹھا کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے یہ فرض ہے اگر نہیں کریں گے احتیاط تو غصل ان کا نہیں اترے گا اب اگر بالفرق کسی کے سر میں واقعی ایسی بیماری ہے جسے نزلہ ہو جاتا ہے بعض سر پہ پانی ڈالنے کے وجہ سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے ایسی صورت میں فقہ عظام نے لکھا ہے کہ گردن کے نیچے سے پورا بدن دھولیں اور باق پورے سر کا مسا کر لیں خالی گیلہ ہتھ کر کے پورے سر پہ پھیر لیں تو اس کا غصل مکمل ہو جائے گا اب جب یہ حالت صحت میں آ جائے تو اس نیچے کو بھی دھولیں تو انشاءاللہ غصل مکمل ہوگا اچھا ایک بات فرمائیے کہ یہ تو ساری باتیں جو خاص آپ نے انڈیکیٹ کر دیں کہ سب کن کن باتوں کا